اگر آپ کو ہمارے نیوز ویڈیوز اچھے لگیں تو سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی دبائیے کا نوٹیفکیشن بیل تاکہ آپ کوئی نیوز مس نہ کریں دھنیواد امیتاب بچن کو صدی کا مہان آیا کیوں ہی نہیں کہا جاتا پیجتر ورش کی آئیو میں آج بھی جتنا کام ان کے پاس ہے شاید ہی کسی ابینیتہ کے پاس رہا ہو چاہے فلمیں ہو وگیاپن یا سوشل ایوینٹس امیتاب آج بھی ہر جگہ چھائے رہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں آج بھی امیتاب کو اپنا برینڈ ایمیسٹر بنانا چاہتی ہے لیکن پچھلے دنوں امیتاب بچن کی ایک ایڈ ان کے لئے مصیبت بن گئی دراصل یہ ایڈ کلیان جویلرز کی تھی جس سے بچن صاحب برینڈ ایمیسٹر ہیں اس ایڈ میں ان کے ساتھ پہلی بار ان کی پتری شویتا نے بھی ابھی نہیں کیا تھا لیکن یہ ایڈ بینک والوں کو کچھ زیادہ ہی ناغبار گزری آئیے پہلے آپ وہ ایڈ دیکھ لیجیے پاس بک پاس بک پاپا کی پینشن پینشن کمٹر چار آج آتے ہیں اگلا کون ہے کیا مصیبت ہے مینیجر سے ملی ہے یلو اپ دی پیشن مینیجر اگلا کون سان کیجے پاپا مجھے دیجے اس کو چھوڑنا نہیں نہیں پاپا آنجے گئی ہے سر پینشن آئیں سمائنے کی ساڑھے پانس ہزار آد ہو گئی پرولم کیا ہے لیکن دو بار آئی ہے کیا بات پاٹی کیجے انکل نہیں پاپا اسے پاپس کرنا چاہتے ہیں بڑا لنبا چکر ہے چھوڑیے نا کس کو پتا چلے گا مجھے پتا ہے کسی کو پتا چلے نہ چلے غلط تو غلط ہے جہاں اصول ہے وہاں بھروسہ ہے کلیان جولرز بھروسہ ہی سب کچھ ہے اس ایڈ کے بعد کلیان جولرز کو بینک یونین کی گصے کا شکار ہونا پڑا بینک یونین نے اس پر کانونی کاروائی کی دھمکے دی کیونکہ اس میں بینک کو نگاراتمک طریقے سے دکھایا گیا تھا کلیان جولرز نے اس پر ترند پرتیگرہ دیتے ہوئے معافی مانگی اور میڈیا کے سبھی مادموں سے اسے ہٹانے کا وعدہ کیا خیر یہ ایڈ کب تک سب جگہ سے ہٹتی ہے یہ تو بات کی بات ہے پر شویتہ نندہ کی ایکٹنگ کی پہلی پاری پر اس نے ضرور بریک لگا دیا انڈیا کی تمام طرح کی خبروں کے لیے ہات انڈیا نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں